دنیا کا سارا نظام آپ کی صحت پر ہے اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو دنیا کی تمام اسائش و آرام آپ کے لئے بیکار ہیں اور اگر آپ کی صحت اچھی ہے آپ غریب آدمی ہیں آپ مزدور ہیں آپ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ دنیا کے امیر آدمی ہیں صحت کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے صحت کے بدلے صحت نہیں ملتی تو آپ کا سب سے قیمتی خزانہ جو ہے وہ آپ کی صحت ہے اپنی صحت کا خاص خیال کیجئے دل کے امراض پوری دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ امراض جو ہیں وہ دل کے امراض ہیں اور دل کے امراض سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے یعنی اگر ورڈ لیول پر دیکھا جائے یا پاکستان میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہو رہی ہیں وہ دل کے امراض سے لوگوں کی ہو رہی ہیں حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی انسان پیسہ کماتا ہے صحت کو کھو دیتا ہے پھر صحت کو واپس لانے کے لیے پیسہ لگاتا ہے پیسہ بھی ختم اور صحت بھی ختم جتنے لوگ ہسپیٹر میں پھر رہے ہیں ہر حال میں وہ ہسپتال سے وبستہ ہیں ایلوپیٹر میڈسن کھانے والے کبھی تندرست نہیں ہوتے اس لیے آپ اپنی صحت کا جو ہے قدرتی نعمتوں سے اللہ کی نعمتوں سے علاج کیجئے صحت مند رہیے اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو رشتہ دار بھی آپ کے ہیں دوست بھی آپ کے ہیں چاہنے والے بھی آپ کے ہیں جب آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا سایہ بھی ایک دن آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا یہ جو سارے دوست عباب رشتہ دار ہیں آپ کا حل کا عباب جو وسیع ہے وہ مین وجہ آپ کی صحت بھی ہے کہتے ہیں حرف تسلی ایک تکلف ہے جس کا درد اسی کا درد باقی سب تماشے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِرَاجُلِمْ وَهُوَ وَيَعِذُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ وَسْحَتَكَ قَبْلَ سَاقَمِكَ وَغِنَا قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاقَا قَبْلَ شُگْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اَوْكَمَحْكَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا حصہ بنا لو زریعہ بنا لو نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نمبر دو بیماری سے پہلے تندرستی کو نمبر تین فقیری سے پہلے غناء کو نمبر چار مشغولیت سے پہلے فرصت کو اور نمبر پانچ اور اہم بات اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو تو میرے بھائیوں دوستوں خواتین حضرات ناظرین میرے چاہنے والے آپ جو ہے اپنی صحت کا خاص کیال کیجئے اور اپنی صحت کے لیے ایک مخصوص بجٹ بنائیے ہم گاڑی کا بجٹ بناتے ہیں مہانہ یوٹیلٹی بل کا بجٹ بناتے ہیں بچوں کی فیس کا بجٹ بناتے ہیں رینڈ کا بجٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی صحت کا بجٹ بنائیے قدرتی چیزیں گھر میں رکھئے اور کیمیکل کے چیزیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے آپ بچ جائیے پاکستان میں شرعہ امواد جو ہیں دو ہزار سولہ کی ڈبلیو ایچو کی رپورٹ ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ جو ہے دل کے امراض سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی دو ہزار سولہ میں اور آٹھ پرسنٹ کینسر سے پانچ پرسنٹ سانس کی بیماریوں سے تین پرسنٹ ڈیابٹی پیشنٹ مرے نہ قابل ترسیل بیماریاں غیر متعددی بیماریاں نا پھیلنے والی بیماریاں نان کمونیکیبل ڈیزیز جو ہیں اس میں بارہ پرسنٹ لوگ تھے اور کمونیکیبل ڈیزیز پھیلنے والی بیماریاں متعددی بیماریاں قابل ترسیل بیماریاں جو ہیں اس میں 35% جو ہے لوگ مبتلا ہو کر مرے ہیں اسی طرح جو ہے انجریز میں ہاتھ ساتھ میں جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں وہ 8% لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 2016 میں 14 لاکھ 3000 لوگ مرے ہیں جبکہ 2016 میں پاکستان کی جو عبادی تھی 19 کروڑ 32 لاکھ عبادی تھی 14 لاکھ 3000 لوگ جو 2016 میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے پاکستان میں ان میں 29% جو ہے وہ دل کے امراض کے لوگ تھے پوری دنیا میں جو ہے دل کے امراض کے لوگوں کی تعداد جو ہے جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں 17.9 ملین ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو دل کے امراض کا ہے اسے کہتے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جس کے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہیں پرفیسر خاور کازمی ان کا ایک بیان جو ہے دا نیوز کو آیا ہے اس میں پرنٹ ہوا ہے 2018 میں وہ انٹریوی دیتے ہیں کہ پاکستان میں دل کے امراض کے لوگ جو ہیں 2016 میں جن کی تعداد 40 لوگ تھے ایک گھنٹہ میں مرتے تھے یہی تعداد جو ہے پچھلے تین سال میں چار گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے ایک اور دوسری رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ایک منٹ میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ سے چھے ہے جبکہ 2016 کی ڈبلی اوچو کی رپورٹ ہے کہ 2016 میں اڑھائی لاکھ جو ہے دل کے امراض سے لوگ مرے جبکہ 2018 کی رپورٹ ہے چار لاکھ چھہزار آٹھ سو ستر لوگ دل کے امراض سے لوگ مرے اسی طرح جو ہے یہ مختلف رپورٹ ہے میرا کام آپ تک صحیح معلومات دینا ہے اور سب سے اہم بات ہے امریکہ جو اس طرح اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اس کا نظام بھی سارا صحت کا فیل ہو چکا ہے 2018 میں جو ہے چھے لاکھ پچپن ہزار لوگ جو ہے امریکہ میں نوجوان صرف صرف نوجوان لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے دل کے امراض سے مرے اور امریکہ میں بھی تھرٹی ون پرسنٹ جو ہے دل کے امراض کے لوگ پائے جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسری رپورٹ ہے امریکہ میں جو ہے تھرٹی پوائنٹ تھری یعنی سوہ تین کروڑ سے زیادہ جو ہیں لوگ لوگ نہیں صرف نوجوان امریکہ میں دل کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں یہ 2018 کی رپورٹ ہے صرف نوجوان امریکہ میں چھتی سیکنڈ میں ایک مریض دل کے اٹیک سے مرتا ہے امریکہ میں چار امراض میں سے ایک موت دل کے امراض سے ہوتی ہے یہ مختلف رپورٹ ہیں یعنی ایک طرف ایک منٹ میں چار سے پانچ افراد پاکستان میں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں دوسری رپورٹ یہ ہے کہ گیارہن سو لوگ روزانہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں دل کے امراض سے مر رہے ہیں تیسری رپورٹ پروفیسر خاور کازمی صاحب کی ہے اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو پھر جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستان میں دل کے امراض سے لوگ مر رہے ہیں میرا آپ تک معلومات دینا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طالب العلمی فریضت من المہدی الاللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک تو لاکھوں روپے ٹیسٹ کرانے سے پہلے اپنی ہاتھ کی لقیروں کو ضرور دیکھئے کئی اس طرح کی ساتھ جو ہے ساخت تو نہیں ہے آپ کی ہٹ لین پر دل کی لقیر کی اگر اس طرح کی ساخت ہو جیسے یہ ہے اس کو ہم نمبر کر دیتے ہیں نمبر ون پر یہ نمبر ون یہ نمبر ٹو لقیریں بنی ہوں آر پار ہوں اس طرح کی ہو تو یہ ایسے شخص کو انڈیکیٹ کرتی ہے جو دل کی بیماریوں میں ابتلا رہے گا ایسے شخص کو اسابی اور جسمانی صدمے ہوں گے اور صحتیاب بھی نہیں ہو پاتا ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک جو ہے ایسا شخص بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے ایسے شخص کو کنفرم بات ہے اسابی اور جسمانی دل کے صدمے پہنچیں گے ہاتھ کی لگی رہا کر اس طرح کی ہو یعنی ہارٹ لین کی میں بات کر رہا ہوں آر پار جیسے آری سے کٹتے ہیں اس طرح کی لین ہو تو یہ ایسے شخص کو اسابی اور دماغی اور دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ کنفرم بات ہے یہ نہ تو اچانک موت کی نشانی ہے نہ ہی جان لے وہ حادثے کی مگر ایسا شخص جو ہے طویل مدت تک بیمار رہتا ہے ایسے شخص کو دل کی بیماریاں ہوں گی اسابی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا رہے گا صحت یاب بھی نہیں ہو پاتا طویل عمر تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اسی کے ساتھ ہی نمبر فور پر ہے ہارٹ لین جو ہے یہ سیٹن فنگر کے نیچے جو ہے ہارٹ لین جو ہے آپس میں علیدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ علیدہ علیدہ ہوں اور ایک دوسرے کو حس سے تجاوز کر جائیں درمیان میں تجاوز کر جائیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں تو یہ بہت خطرناک لین ہے یہ ہارٹ کی لین جو ہے یہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ خون کے کینسر بھی ہو سکتا ہے خون کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یعنی خون کا کینسر بلڈ پریشر اور دل کے امراض کی یہ کنفرم بات ہے ایسا شخص طویل مدت تک بیمار رہتا ہے نمبر فائیو پر یہ ہارٹ لین اگر اس طرح کی ہو یعنی دماغ کی لکیر سے جڑ کر پھر علیدہ ہو جائے یوں اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے یہ اچانک حادثہ یا اچانک آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اچانک کوئی اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جان لیوہ ہے نمبر سکس پر ہے یہ لین اگر دماغ کی لکیر کے اوپر چڑ جائے یہ ہارٹ لین ہے اور یہ دماغ کی لکیر کو اوپر چڑی ہوئی ہے یہ کنفرم بات ہے یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے ہارٹ اٹیک کی علاوہ جو ہے ایسا شخص جو ہے آئے دن اس کو سیہل کے مسائل رہتے ہیں یعنی وہ سیہت یاد نہیں ہو پاتا کبھی پیلپیٹیشن کبھی بریڈی کارڈیا کبھی انجینو پیکٹوریس کبھی ہائپرٹنشن کبھی ہائپرٹنشن کبھی جو ہے نا سٹامک کا مسئلہ کبھی لیور کا مسئلہ کبھی ڈیابیٹیز تو طویل مدت تک ایسا شخص بیمار رہتا ہے اور آخر جو ہے موت کی نینری اسے سکون دے سکتی ہے نمبر سیون پر ہے یہ نمبر سیون اور یہ ہارٹ لین ہے یہ ہارٹ لین اس طرح ہو ہارٹ لین جو ہے ٹیڑی میڑی ہو کر دماغ کی لکیر سے مل کر جھک کر پھر اوپر اٹھے تو یہ بہت منوس علامت ہے ایسا شخص جو ہے طویل عمر نہیں پاتا کم عمری میں جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مختلف امراض میں بیمار رہتا ہے ناظرین میرا کام جو ہے آپ تک معلومات دینا ہے میں ایک طالب علم کی حصیت سے آپ تک یہ معلومات دے رہا ہوں پاکستان میں جہاں پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں ہمارے خواتین و حضرات نے نام روشن کیا ہے وہاں جو ہے ایک شعبہ پر میسٹری کا بھی ہے جس میں جو ہے میر بشیر صاحب ایم اے ملک صاحب نے دنیا کو پامیسٹری کے حوالے سے ایک میسج دیا ہے آپ کو اچھا لگے تو اس طالب علم کی حوصلہ وضائی کیجئے گا یوں تو دل کی بیماریاں بے شمار ہیں لیکن آپ کو بارہ دل کی امراض بتاتا ہوں جو اکثر لوگوں کو پیش آتی ہیں اور ان کا پھر قدرتی علاج بھی بتاتا ہوں قرآن اور حدیث سے بھی علاج بتاتا ہوں تبو نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو علاج بتاؤں گا تو بارہ امراض جو ہیں پہلے نمبر پر ہے پیلپیٹیشن دل کا دھڑکنا دل کا زور سے دھڑکنا نمبر دوسرا ہے انجینہ پیکٹوریز درد دل نمبر تیسرا ہے سینکوپی غشی آنا غش آنا نمبر فور پر ہے بریڈی کاڈیا کمزوری دل نمبر فائی پر ہے سٹوکس آڈمز ڈیزیز سٹوکس آڈمز اٹیک دل کا ڈوبنا نمبر چھے پر ہے ٹیکی کاڈیا دل کا تیز دھڑکنا نمبر سات پر ہے پیری کارڈیٹس ڈیزیز دل کے گلاف کی سوجن نمبر آٹھ پر ہے انڈو کارڈیٹس دل کی جلی کا ورم سوزش دل نمبر نو پر ہے مایو کارڈیٹس دل کے ازلا کی سوجن نمبر دس پر ہے ایترو سکلی روسز ایترو سکلی روسز بھی کہتے ہیں شریانوں کی سختی شریانوں کا تنگ ہونا نمبر گیارہ پر ہے ہیپو ٹنشن خون کے دباؤں میں کمی نمبر بارہ پر ہے ہیپو ٹنشن خون کے دباؤں کی زیادتی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور پھر بارہ بیماریوں کے علاوہ جو ہے مائنر ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک میسیف ہارٹ اٹیک جتنے میرے چاہنے والے یہ پروام سن رہے ہیں میں یقین ایمان دعوے اور جرہ سے کہتا ہوں کہ دل کی سبھی بیماریوں کا علاج قرآن حکیم طبو نوی میں اور اللہ کی قدرتی نعمتوں میں موجود ہے دل کا زور سے دھڑکنا کسی پرانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایمونیڈی پاور جب کم ہوگی قوت مدافعت انسان کے اندر کم ہوگی تو دل زور سے دھڑکتا ہے جب کوئی خوف کی بات سنیں تو اچانک دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے حادثہ ہو یا کہیں دھماکہ ہو اللہ نہ کرے تو ایسی صورت میں بھی پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے جس سے سینہ میں دھڑکن محسوس ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل ڈوبا جا رہا ہے آنکھوں کیا گیندھیرہ چاہ جاتا ہے گھبرات ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے نبض جو ہے تیز چلتی ہے چہرہ کا رنگ لال ہو جاتا ہے بعض دفعہ دل کے مقام پر بھی درد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیلپیٹیشن دل کا تیز دھڑکنا دوسرا ہے انجینہ پیکٹوریس درد دل درد دل میں جب خون کی سپلائی کم ہو جائے تو درد دل ہوتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے انسان کی موت ہو جاتی ہے مریض کو دورے سے پہلے دل کی جگہ گرانی محسوس ہوتی ہے بعضوں کو تچانک درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ درد چھاتی کے درمیان میں محسوس ہوتا ہے بعض اقسام میں درد محسوس نہیں ہوتا لیکن درد کی ٹیسیں جو ہیں وہ دور دور تک جاتی ہیں خصوصاً یہاں سے لے کر بائیں بازو تک جو ہے بعض اقس نچلے جبرے اور دانتوں تک کو بھی درد محسوس ہوتا ہے اور اس درد کی شدت کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنے لگتا ہے دم کشی ہوتی ہے دم گھٹنے لگتا ہے اور یہ مرلا بہت خطرناک ہوتا ہے جس سے انسان کی اچانک جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسرا جب جو ہے غصہ ہو ٹینشن ہو تو اچانا غصہ ٹینشن ہو کر بھی درد دل ہوتا ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تیسرا ہے غشی آنا غش آنا سنکوپی اس میں آنکھوں کے آگے ہیں دیرہ چھا جاتا ہے چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں نفس کمزور چلتی ہے دل کا فیل آرزی طور پر بند ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے غشی میں ہو جاتا ہے غش آ جاتا ہے اور اسی غشی میں انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے غشی سنکوپی اور اپیلپسی مرگی کا دورہ جو ہے اس میں فرق کرنا بھی لازم ہے دوسرا جو ہے غشی اور کومہ کی علامات میں فرق کرنا بھی لازم ہے یہ بھی آپ یوٹیو پر میری زبانی سن سکتے ہیں چوتھا نمبر ہے بریڈی کاڈیا بریڈی کا مطلب ہے سلو ٹیکی کا مطلب ہے تیز جب ساٹھ سے کم رفتار ہو جائے نمز کی تو بریڈی ہو جاتا ہے جب سو سے اوپر ہو جائے تو ٹیکی کاڈیا ہو جاتا ہے جسے ٹیکی کاڈیا بھی کہتے ہیں ٹیکی بھی کہتے ہیں اور عام طور پر ہماری دل کی رفتار نمز کی رفتار وہ ساٹھ سے لے کر اسی تک ہوتی ہے لیکن ایوریج جو ہے وہ سیویٹی ٹو کہلاتی ہے بریڈی کاڈیا میں نمز اور دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے نمز اور دل بہت ایسا ایسا چلتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں سس پڑ جاتے ہیں اور اگر اور زیادہ نفس کی رفتار کم ہو جائے تو اس سے چکر آ سکتے ہیں آدمی بے ہوش ہو سکتا ہے جسم جو ہے لولا ہو جاتا ہے جسم میں طاقت نہیں رہتی لیکن سبحان اللہ اللہ نے اتنا چھوٹا سا دل جو بنایا ہے یہ اللہ نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ دل اس کو نارمل لانے میں اپنی کوشش کرتا ہے اور اس میں عموماً جو ہے دل کامیاب ہو جاتا ہے بریڈی کارڈیا میں اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے کچھ تیر بار پانچمہ ہے سٹوکس ایڈمز ڈیزیز سٹوکس ایڈمز اٹیک دل کا ڈوبنا اس میں جو ہے نفس جو ہے نہایت کمزور چلتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل ڈوبا جا رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہارٹ فیل ہو جائے گا دم گھٹتا ہے نفس کی رفتار جو ہے بے قیدہ ہو جاتی ہے عام روٹین میں ہماری نفس جو ہے بے قیدہ چلتی ہے ریگورل چلتی ہے جب بے قیدہ ہو جائے ار ریگورل ہو جائے تو پھر کبھی تیز کبھی کم کبھی تیز کبھی کم اس طرح کی علامات محسوس ہوتی ہیں چھتا نمبر ہے ٹیکی کارڈیا دل کا تیز دھڑکنا اس میں نفس کی رفتار بہت زیادہ تیز چلتی ہے نفس پھڑ پھڑانے لگتی ہے اور کبھی تو نفس کی حرکت جو ہے دو سو تک پہنچ جاتی ہے سر گھمنے لگتا ہے چکر آتے ہیں اس سے درد دل ہوتا ہے اور انسان کو جو ہے جیسے کانوں میں بھمبناٹ محسوس ہوتی ہے ایسا انسان کو محسوس ہوتا ہے ساتھوہ نمبر ہے پیری کارڈیس دل کے غلاف کی سوجن اس میں دل کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے کبھی دل دڑکتا ہے کبھی کمزوری ہوتی ہے سینہ میں جکڑن ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے آدمی کو بہوشی ہو جاتی ہے چہرہ کا رنگ پھیکا زرد پڑ جاتا ہے معمولی خانسی بھی ہوتی ہے دل کی رفتار تیز ہوتی ہے نفس کی رفتار کمزور اور سس پڑ جاتی ہے پیری کارڈیس کو پیشنٹ کو ہو دل کے غلاف کے پیشنٹ کو جو ہے معمولی بیچینی بھی محسوس ہوتی ہے اور آٹھوں نمبر ہے انڈوکارڈیس دل کی جلی کا ورم دل کے اندرونی ورم دل کی اندرونی سوزش اس مرض میں جو ہے دل میں سوجن ہونے سے دل جسم میں مکمل طور پر خون نہیں پہنچا سکتا جس سے پریشر میں زیادتی آ کر ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور دل کی رفتار میں فرق آ جاتا ہے انسان کو بخار ہو جاتا ہے اور نوہ ہے مایوکارڈیس اس میں جو ہے دل کے ازلہ میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے بھاری پان ہوتا ہے درد محسوس ہوتا ہے دل کے فعل میں خرابی ہو جاتی ہے شدید بخار ہو جاتا ہے اور جو ہے انجام اس کا جو ہے بہت خطرناک ہے موت اس کا انجام ہے دسوہ نمبر ہے ایتروسکلیروسس شریانوں کی سختی شریانیں تنگ ہو کر متورم ہو جاتی ہیں نفذ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے دل کے بائنسہ میں سوجن ہو جاتی ہے دل فعل ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے شریانوں میں جو ہے انٹمل میمبرین جو ہے اس میں جب کولسٹرول ڈپازٹ ہوگا ایترومہ بنے گا ایترومہ بنے گا تو پھر جو ہے وہ شریانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے جو ہے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے گیاروہ نمبر ہے ہائپو ٹنشن خون کے دباؤں میں کمی بلڈ پریشر کا سلو ہونا کم ہونا جسمانی اور دماغی میند سے جلدی تھکاور ہو جاتی ہے بھاری پان ہوتا ہے اور غشی ہو جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے چہرہ کا رنگ نیلا زرد پڑ جاتا ہے انسان پریشان رہتا ہے خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے باروہ نمبر ہے ہائپر ٹنشن خون کے دباؤں کی زیادتی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اس میں جو ہے سر میں بھاری پان ہوتا ہے رگوں کی تڑپ کا لگا تارے ساس سر کا درد آنکھوں کے آگے چمک کا ہونا سر کا گھومنا نیند نانا دل کا پھڑکنا شریانوں کا موٹا ہونا اور سخت ہونا آنٹوں اور میدہ کا خراب ہونا سانس کا پھولنا دل کے پٹھوں کا کمزور ہونا کلبی دماغ پشاب کی زیادتی یہ ساری علامات جو ہیں آپ ہائپر ٹنشن میں محسوس کرتے ہیں دل کے امراض آپ کو کیوں ہوتے ہیں دل کے امراض اس لیے ہوتے ہیں کہ الکول کی چیزوں کا استعمال کرنا پرانے امراض بھی ہو سکتے ہیں ایمینٹی پاور کی کمی بھی ہو سکتی ہے مین وجہ اس کی ڈیابٹیز بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے جسے ہائپر ٹنشن کہتے ہیں بیکری مسنوات جنگ فوڈ کا استعمال کرنا کولسٹرول کی زیادتی موٹاپہ عمر کا زیادہ ہونا آج کل تو نوجوانوں میں بہت زیادہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل کل دائن البردو ہر بیماری کے اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک جم جانا رک جانا جمود ہے یعنی سستی ہے تو جب ائر کنڈیشن کا استعمال کریں گے واقنی کریں گے پارکیں غیر آباد ہوں گی ہسپتال تو پھر آباد ہوں گے تو آپ ایکسرسائز کیجئے ریگولر جو ہے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ جو ہے ہارٹ اٹیک دل کی بماریاں بڑھ سکتی ہیں اور اسی طرح جو ہے اینیمل فورز کا زیادہ استعمال کرنا کیمیکل کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا شیشہ سموکنگ گٹکہ پان کا استعمال کرنا سگرٹ کا استعمال کرنا زیادہ غصہ سے بھی دل کی بماریاں ہو سکتی ہیں پریشانی سے بھی ہو سکتی ہیں کسی صدمہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں کیمیکل فورڈ استعمال کرنے سے بھی ہو سکتی ہیں اور اسی طرح جب انسان کو پرانے امراض لاکھوں تو پھر ہو سکتی ہیں مٹاپا اور ڈیوٹیز جو ہے اس کی مین وجہ ہے اس لیے ایکسرسائز آپ کیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو علاج کرتے ہو ان میں سے بہترین علاج ناک میں دوائی ڈالنا مو میں ایک طرف دوائی ڈالنا پچھنے لگانا یعنی ہجامہ کروانا اور چلنا ہے پیدل چلنا ہے پیدل چلنا بھی ایک بہترین علاج ہے تو دل کے امراض سے تب آپ بچیں گے جب آپ پیدل چلیں گے انسانی جسم کا سب سے خوبصورو ٹکڑا اللہ تعالی نے دل کو رکھا ہے میدہ خراب ہو ہاتھ کٹ جائیں پاؤں کٹ جائیں انسان زندہ رہ سکتا ہے لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ہرٹ کی دو لین ہیں جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں ایک رائٹ کرونڈری آٹیز ہے آر سی ہے رائٹ کرونڈری آٹیز اور دوسرا لیفٹ کرونڈری آٹیز یہ دو مین ہوتی ہیں دوسری اسی سیٹ پر لیفٹ سیٹ پر جو ہے لیفٹ انٹیریئر ڈیسنڈنگ ہے پھر آگے سرکم فلیکس ہے پھر آگے اور بہت ساری ایسی آٹیز ہوتی چلی جاتی ہیں تو جب دل کا اٹیک ہوتا ہے تو کوئی ایک لوتھڑا بنتا ہے لوتھڑا بنتا ہے تو جس جگہ پہ لوتھڑا بنتا ہے وہاں خون جم جاتا ہے تو دل کا اٹیک ہو جاتا ہے اگر لوتھڑا کسی ایسی جگہ بنا ہو چھوٹی برانچ میں تو دل کا اٹیک جو ہوگا وہ چھوٹا اٹیک ہوگا وہ کم ایریہ انوال ہوگا کم حصہ ڈیمیج ہوگا تو اسے ہم مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں فرض کیجئے یہاں جو ہے دل کا اٹیک ہوا اس جگہ پر یہ کنونڈریز آٹیز اس پر اٹیک ہو گیا یہاں تو یہ چھوٹا حصہ انوال ہوگا تو اسے مائنر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں مائنر ہارٹ اٹیک میں اگر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو پراپر علاج ہو جاتا ہے نہ بھی علاج کرائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے مائنر ہارٹ اٹیک کے علاج میں جو ہے اگر آپ کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بیترین علاج طبو نوی میں جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلو اسفر جلا فینہو یاجم الفوادہ ویشجا القل او کم اخکالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھال کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکلو سفر جلی یازبو بٹی خائل کل سفر جل پھال کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے دوسرا طبو نوی کا بہترین علاج جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑتا ہے اس کی مثال اترج کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی امدہ ہے اور ذیکہ بھی لطیف اور لذیذ ہے سبحان اللہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تمہارے لئے اترج موجود ہے اس میں بے شمار فیدے ہیں یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے دوسرا علاج تیسرا سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین سالن ہے حضرت امہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت احشہ کے گھر میں موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احشہ سے فرمایا حل من غدائن کالت اندنا خبزن و تمرن و خل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیم الادام الخل اللہ مبارک فلخلی فینہ کانا ادام الانبیائی قبلی ولم یفکر بیتن فیہی خل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت احشہ سے کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے انہوں نے فرمایا ہمارے پاس روٹی خجور اور سرکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے اے اللہ تو سرکہ میں برکہ ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو سبحان اللہ یہاں سرکہ کا ذکر بھی آیا روٹی کا ذکر بھی آیا خجور کا ذکر بھی آیا تو یہ تینوں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین علاج چوتھا بڑی جرت یقین اور دعوے سے کہتا ہوں ارجن کی چھال دنیا کا بہترین علاج ارجن کا کہہ ہوئی پیتر ہے تو مینر ہارٹ اٹیک کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کو کانٹی نیو کر لے دوسری بات ہارٹ اٹیک فرض کرجئے سے اوپر ہو یہ سرکم فلیکس ہے یہ ایل ای ڈی ہے یہاں ہو جائے ہارٹ اٹیک یہ اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے اس ایریا میں اس ایریا میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اسے میجر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں تو میجر ہارٹ اٹیک جب ہوگا دل کا حصہ زیادہ انوال ہوگا زیادہ حصہ ڈیمیج ہوگا تو میجر ہارٹ اٹیک میں جو ہے اگر مریض کو بروقت حسبہ لے جائے تو بچ بھی جاتا ہے بعض وقت لوگ راستے میں مر بھی جاتے ہیں پراپرٹی ٹریٹمنٹ ہو جائے بروقت تو انسان کی زندگی بچ سکتی ہے تیسرا ہارٹ اٹیک جسے میڈیکل زبان میں میسیف ہارٹ اٹیک کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا رات کو جو ہے ایک شخص سویا صبح مردہ حالت میں پایا گیا تو میسیف ہارٹ اٹیک جو ہے بہت خطرناک ہے میسیف ہارٹ اٹیک کہاں فرض کیجئے یہ اہلیڈی سے پہلے مین آرٹیز کے اندر مین آرٹیز کے اندر جہاں سے خون کی سپلائی شروع ہوتی ہے وہاں اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور یہ بھی گیا سب جگہ خون کی سپلائی بند ہو گئی اور بند ہو گئی تو انسان کی فوری طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی ہاتھ لگا ابھی ڈیتھ ہوئی رات کو سویا صبح مردہ حالت میں پایا گیا اور اس کو ہسپال جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں مینر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو میجر ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو اور میسیف ہارٹ اٹیک بھی نہ ہو ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے عام طور پر دل کی شریعانوں کے اندر جو ہے جو یہ آرٹریز ہیں اس کے اندر جو ہے انٹرپل میمبرین جو ہے اس کے نیچے کولسٹرول ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے عام طور پر دل کی شریعانوں کے نیچے جو ہے کولسٹرول ڈپازٹ ہوتا ہے کولسٹرول ڈپازٹ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ شریعانیں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہاں ایتھرومہ بنتا ہے ایتھرومہ بنتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں جب بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے بلڈ پریشر یہ بغیر کسی وجہ سے وہاں جو ہے وہ ایتھرومہ پھٹ جاتا ہے خون کے سلز آ کر اس کو روکنے کوشش کرتے ہیں تو وہاں بلڈ کلار بن جاتا ہے ایک لوتھڑا بن جاتا ہے لوتھڑا بنتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا یہ میرے پاس ایک رپورٹ آئی ہے گوگل سے میں نے لی ہے یہ رپورٹ جو ہے یہ دوہزار چودہ کی رپورٹ ہے اور مختلف ویب سیٹ پر یہ موجود ہے یہ سچا واقعہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں نہ تو اسلام بیگ صاحب سے میرا تعلق ہے اور نہ ہی ملک ریاض صاحب سے تعلق ہے لکھنے والے نے لکھا ہے یہ آپ کو بھی دکھا دیا جائے گا میں نے کیونکہ زبانی یاد کر لیا ہے پڑھنا میرا شوق ہے تو آپ کو میں پڑھ کر ویسے آپ کو سنا دیتا ہوں آرمی چیف اور کاروباری شخصیت کا دل کی بیماری کے علاج اجوہ خجور سے ملک ریاض سفرڈ فرام ہارٹ اٹیک ان نائنٹین نائنٹی فائی اور ڈاکٹرز تولد ہم کہ تھری آفیس آرٹریز ور بلکڈ اور ہم نے انجیو پلاسٹی ملک ریاض کو انیس سو پچانوے میں دل کا دورہ ہوا اور ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی دل کی تین شریعانیں بند ہو چکی ہیں اب آپ کو انجیو پلاسٹی کروانے پڑے گی ملک ریاض انجیو پلاسٹی کے لیے لندن روانہ ہوئے لیکن جانے سے پہلے ان کی ملاقات جو ہے جرنل اسلام مرزا بیگ صاحب سے ہوئی جو کہ سابقا گزشتہ آرمی چیف رہ چکے ہیں جرنل مرزا اسلام بیگ جرنل مرزا اسلام بیگ صاحب نے ملک ریاض کو ایک طریقہ علاج بتایا جو طیب نبی پر مبنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج ہے جرنل نے یہ بات ان پر واضح کی کہ انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ چھپن سال کی عمر کے تھے لیکن انہوں نے اس بات کو پشیدہ رکھا آیاں نہیں کیا کیونکہ جو آرمی کا کیریر تھا یہ بات اس پر منفی اثرات مرتب کر سکتی تھی اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس دل کی بیماری کا علاج جو ہے تیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے سم باڈی تولڈ ہم آباؤڈ در ریمڈی ان کو بھی اس طریقہ علاج کے بارے میں کسی نے بتایا تھا انہوں نے اس طریقہ علاج کو شروع کیا اور حیران کن نتیج حاصل کیے انہوں نے ملک ریاض کو نصیحت کی کہ انجیو پلاسٹی سے پہلے ایک ماہ تک اس کو جاری رکھیں اس کا علاج کریں اور اس کے بعد آپ لیب ٹیسٹ کروا لیجئے گا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کو انجیو پلاسٹی سے قبل ایک ماہ تک جاری رکھیں اگر آپ کو افاقہ نہیں ہوتا تو پھر بے شک آپ انجیو پلاسٹی کروا لیجئے گا ملک ریاض نے اسلم بیگ سابقی اس بات کو مانا اس نصیحت پر عمل کیا اور ایک ماہ تک اس کو جاری رکھا ایک ماہ کے بعد ملک ریاض صاحب نے جو ہے لندن کے ایک ہسپال میں مہر امراض قلب سے اپنے ٹیسٹ کروائے اور وہ جان کر حیران ہو گئے کہ ان کے ٹیسٹ جو تھے وہ ہر طرح سے کلیر تھے ملک ریاض پریزنٹیڈ اس پریویس ٹیسٹو دہ ڈاکٹرز بٹ ہو ڈیڈ ناٹ بلیب ملک ریاض نے گلتشتہ اپنے ٹیسٹ دکھائے جو کہ ایک ماہ پہلے کے تھے لیکن ان کو یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ایک ہی شخص کی دونوں ریپورٹس ہو سکتی ہیں یعنی ایک ماہ پہلے اور اب کی جو ریپورٹ جو ہیں اس میں پہلے دل کی تین شریعانیں بند تھی اور طبع نبوی کا نسخہ استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو گئے ریپورٹس کلیر آ گئیں سبحان اللہ ملک ریاض ریٹرن ٹو پاکستان اور کانٹینیوڈ یوزنگ دی ریمیڈی ملک ریاض پاکستان واپس آئے اور اسی طریقہ علاج کو جاری رکھا انہوں نے اپنے دل کے ٹیسٹ جو ہیں دو ہزار نو میں پھر کروائے لیکن دل کی کوئی تکلیف واضح نہیں ہوئی ہر طرح سے ریپورٹس ٹھیک تھی ملک ریاض اسٹیل یوزنگ دہ ریمیڈی اور ہیز اڈوائزڈ منی آفیس فرنڈز اور ریلیٹیوز ملک ریاض اب بھی اسی طریقہ علاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو ہی بتاتے رہتے ہیں مرزا اسلام بیگ اسٹیل یوزنگ دہ سیم ریمیڈی مرزا اسلام بیگ اب بھی اسی طریقہ علاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب وہ پچاسی سال کے ہو گئے ہیں لیکن یہ دو ہزار چودہ کی ریپورٹ ہے اب وہ نائنٹی ٹو ایرز کے ہو گئے ہیں مرزا اسلام بیگ صاحب جو ہیں ہیز مور دن نائنٹی ٹو ایرز اول ہیز ایکٹیب وہ متھرک ہیں اور ان کو دل کی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے اور ٹی وی پر بھی اکثر اپنے شوز پر آتے ہیں اجوا کچور گٹھلی لے لیں یا ویسے گٹھلی سمیت آپ پیس لیں اور آدھا چمچ روزان آپ لیجئے اور حضرت سعید بن بی وقاس پہلے صحابی رسول تھے جن کو دل کا اٹیک ہوا تھا اور انہوں نے پھر کئی جنگیں لڑیں اور پھر ان کو دل کا دورہ نہیں ہوا حضرت سعید بن بی وقاس یہ وہ ساری رپورٹ تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے دلیل پیش کی ہے کہ جو اللہ کے نبی کی مانتے ہیں اللہ بھی انہیں صحت دیتا ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اور نسخہ انہوں نے کہاں سے لیا طبو نبی کا نسخہ ہے پہلے صحابی رسول حضرت سعید بن بی وقاس جن کو جنگ کے دوران دل کا اٹیک ہوا حدیث نبی ہے میں پڑتا ہوں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین علاج یہ دو لوگوں کا میں نے اس لیے بتایا ہے یہ بھی حیات ہیں جتنے بھی دل کے مریض ہسپیٹل میں پھر رہے ہیں کوئی بندہ آج تک ٹھیک نہیں ہوا کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جون جون دوا سے ہسپال سے سیدھا لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کوئی تو دس سال دوائیاں کھاتا ہے کوئی پندرہ سال کھاتا ہے کوئی بیس سال کھاتا ہے اور کوئی دو مہینے میں چل بستا ہے تو آپ دوائیاں سے بچ جائیے مرستو مرزن اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضا یادہو بینا سدبی حتی وجد تو بردہا علا فوادی فکال انہ کا راجلن مفعوداتل ہار سبن قلدہ اخا سقیفو فانہو راجلن یتببو فلی خود سبع تمراتن من اجوت المدینہ فلی جاہنہ بنواہن سمع لیلدلو کا بہن او کمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن نبی وقات خود فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری آیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندوں کے درمیان رکھا اور ان کے ہاتھ کی ٹھنڈک جو ہے میری ساری چھاتی میں پھیل گئی پھر فرمایا انہیں دل کا دورہ ہوا ہے انہیں حارث بن قلدہ کے پاس لے جاؤ جو سقیف میں مطب کرتے ہیں حکیم کو چاہیے مدینہ کی سات عدد خجوریں گٹنیوں سمیت پیس کر انہیں کھلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا طبیب کے پاس بھی بھیج دیا اور ساتھ میں تحقید بھی فرما دی حکم بھی فرما دیا سبحان اللہ یہی طریقہ علاج جو ہے آج پوری دنیا میں رائش ہے پوری دنیا میں کامیاب ہے دل کے مریضوں کے لیے دنیا کا بہترین علاج استیب نبوی میں موجود ہے دوسرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بار بار فرمایا سفر جل پھل دنیا کا بہترین علاج سفر جل پھل میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار سفر جل پھل کا ذکر فرمایا کہ دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے دل کے دورے کو روکتا ہے آج کے طبی ماہرین سو فیصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبوی پر عمل کر کے جو ہے پوری دنیا میں دل کے امراض کی آویرنس جب دیتے ہیں تو یہ ساتھ آویرنس دیتے ہیں کہ سفر جل پھل کھانے سے جو ہے انسان دل کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے محفوظ رہتا ہے میں بھی آپ کو محفوظ رہنے کا بتاتا ہوں اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں دل کا مریض کوئی ہے تو اسے سفر جل پھل کی تاقید کیجئے سفر جل پھل کھائیں مربع کھائیں سفر جل کی ہانڈی بنا کر استعمال کریں تو یہ انسانی صحت کے لیے دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حاملہ عورتوں کے لیے بہتر ہے اور بچہ کو بھی حسین بناتا ہے اور زچہ کو بھی صحت مند رکھتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینہ سے بوجھ اتار دیتا ہے پھر حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کھانے سے دل پر سے بوجھ اتر جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل کو ہمیشہ نہارمو کھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت قیمتی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینے لگا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل پھل کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی معمور نہیں فرمایا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو کیونکہ یہ فرد کی قوت کو چالی سفرات کے برابر کرتا ہے یعنی انسانی صحت کے لیے اسابی طاقت کے لیے دل کی طاقت کے لیے جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ات امو ہبا لاتکم اسفر جلا یاجم الفوادہ و یوسن الوالدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جال پھل کھلاو کیونکہ یہ دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور بچہ کو حسین بناتا ہے لڑکے کو حسین بناتا ہے سبحان اللہ دوسرا سفر جال پھل تیسرا دنیا کا بہترین علاج ارجن کی چھال میں طبی مہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کا بہترین علاج تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ارجن کی چھال ہے ارجن کی چھال کا روزانہ دودھ بنا کر استعمال کریں چائے بنا کر استعمال کریں میں تو بڑے شوق سے چائے پیتا ہوں ارجن کی چھال کی روزانہ ایک کپ چائے استعمال کرنے سے جیسے دودھ میں ہمپتی ڈالتے ہیں ویسے ہی ہافٹی سپون جو ہے دودھ میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں اور پھر اس کو چھال لیں اور گڑ ڈال لیں چاہے شہد ڈال لیں تو یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس سے انسان دل کے امراض سے بچا رہتا ہے دل کے امراض سے محفوظ رہتا ہے اس کے لیے ارجن کی چھال کہوہ یعنی چائے صفوب بھی آپ لے سکتے ہیں ایک سے دو گرام روزانہ اور جو دل کے مریض ہیں وہ ارجن کا پانی روزانہ استعمال کریں یعنی پانی جب بھی پیئیں ارجن والا پانی استعمال کریں آج کل میں نے بھی ویسے شروع کر دی ہے کہ اللہ نہ کرے فیوچر میں یہ آمیر رضا کو بھائیہ جو دل کے امراض پر لیکچر دے رہا ہے خود ہی کہیں دل کا مریض نہ ہو اس لیے میں مرز سے بچ جاؤں میرے لیے سب سے بڑی قیمتی دولت ہے یعنی دولت جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے آپ کی مرز جو ہے مرز سے آپ بچ جائیں تو میرے چاہنے والو آپ امراض سے بچیئے تیسرا ارجن کی چھال چوتھا سرکہ سرکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حضرت امہانی رضی اللہ تعالی آنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دخلا علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالا اندہ کا شیئن کلتلا اللہ خبزن یابسن وخل فقالا ہاتی ماف کرا بیتن من آدمی فیہی خل حضرت امہانی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے میں نے کہا نہیں ہاں البتہ باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو چوتھا دل کے امراض کے لیے تلبینہ تلبینہ بہترین چیز ہے بہترین گزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت احشاء خود فرماتی ہیں حدیث نبوی ہے حضرت احشاء فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے جوہ کا دلیہ تلبینہ تیار کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دو کر اس سے غلازت اتار دیتا ہے بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ 38 آپ کو ایسی اللہ کی قدرتی نعمتیں بتاتا ہوں انجینا پرکٹوریس پیلپیٹیشن بریٹی کارڈیا سینکوپی پیری کارڈیس ایتروسکلی روسز ہیپاٹنشن آپ میجر ہارٹ اٹیک مینا ہارٹ اٹیک میسیب ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں یہ 38 چیزوں میں سے 38 چیزوں میں سے آپ نے اگر ریگولر اپنی زندگی میں پانچ چیزیں بھی استعمال کر لیں تو آپ انشاءاللہ دل کے امراض سے بچے رہیں گے اور تا زندگی صحت مند رہیں گے 38 چیزوں میں سب سے پہلے تو اللہ کی نعمت ہے تلبینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلبینہ تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو تلبینہ پکایا جاتا حضرت عائشہ ہم مسلمانوں کی ماں جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ مریض کو جو ہے جو کسی بھی قسم کا مریض ہے اس کو تلبینہ ہمیشہ گرم گرم کھانا چاہیے گرم گرم انسان نصیت کے لیے بہت مفید ہے یوٹیوب پر آپ جائیں گے تو تلبینہ پر میرے لیکچر ہیں بنانے کا طریقہ کس طرح آپ بنائیں نمبر دوسرا ہے انجیر انجیر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اور انجیر کے تو بہت سارے فیدے ہیں دل کے امراض کے لیے بھی اور تیسرا ہے زیتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور پیو چوتھا ہے انگور انگور سیاہ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ دل کے سب ہی امراض کے لیے انگور سیاہ تا استعمال صبح صبح خالی پیٹ کیا جائے اس کا رس استعمال کیا جائے بہت مفید ہے پانچمہ ہے دال مسور اور چکندر دال مسور کا طب و نبی میں ذکر موجود ہے اور دال مسور اور چکندر دونوں بنا کر کھائیے اکیلہ چکندر بھی آپ استعمال کریں تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے یعنی دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے لیکن اس کی مقدار جو ہے تقریباً بیس سے پچیس گرام تک چکندر روزانہ لے سکتے ہیں بطور سلاعت بھی نمبر چھے پر ہے گائے کا دودھ اور مکھن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان الباکری فإنہا دواؤن واسمانیہا فإنہا شفاؤن وئیکم بلہو مہادا اوکم احکالاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے فیدے کے لیے گائے کا دودھ موجود ہے کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دوائیں ہیں البتہ اس کے گوش میں بیماری ہے اس سے بچو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے سرکہ بہترین سالن ہے تو طبی مہارین کا کہنا ہے کہ سرکہ دل کے امراض کے لیے مفید ہے نبی آٹھ پر ہے انار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کا قرآن مجید میں ذکر ہے نبی نو پر ہے ادرکٹی یعنی جنجر جنجر کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو ادرک آپ کھائیے ادرک اپنے کھانے میں استعمال کیجئے ادرکٹی استعمال کیجئے یہ جو ہم دل کے مریض جو ہیں آج سن لیں گوھر سے بات سن لیں کہ جو دل کے مریض ہیں جو ایلیپیتک میڈسن کھاتے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے تو سب سے بہترین ادرک کہہ وہ ہے ادرکٹی پیجئے اس سے آپ کا خون پتلا ہوگا نمبر دس پر ہے تلسی ریحان اسیمم سینٹم اسیمم للمنٹیا رویلیانا اسیمم مجورانا یہ مختلف نام ہے تلسی ریحان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ حسن اور حسین کی مثال ریحان کی طرح ہے تلسی کی طرح ہے تلسی ٹی استعمال کریں تلسی کہوہ استعمال کریں یہ دل کے امراض کے لیے مفید ہے نمبر گیارہ پر ہے دل کے سبی امراض کے لیے اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے جوہ کا استعمال کریں نمبر بارہ پر ہے منقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقلا کل یومن احدا وعشرینہ زبیبتا خمرا لمججید فی جاسدہی ما یکرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ منقہ سرخ کے اکیس دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے اسے ڈر لگتا ہے اور ڈر لگنے والی بیماریوں میں دل کا مرض بھی ایک موجود ہے نمبر تیرہ پر ہے کھیرہ کھیرہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے طبو نبی میں ذکر ہے نمبر چودہ پر ہے دودھی بوٹی کا رس نمبر پندرہ پر ہے شنک پانی شنک پانی انسانی صحت کے لیے بہت مفہد ہے یعنی گھر میں شنک پانی کا استعمال کیجئے تو اسے دل کے مراز سے آپ بچ سکتے ہیں نمبر سولہ پر ہے جنسنگ بوٹی جنسنگ بوٹی کا استعمال دل کے مراز کے لیے مفہد ہے نمبر سترہ پر ہے پپیتا نمبر اٹھارہ پر ہے چرونچی نمبر انیس پر ہے سنگترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاترجی فینہو یشدد الفوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اترج میں بے شمار فیدے ہیں کیونکہ یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے نمبر بیس پر ہے سٹرابری نمبر اکیس پر ہے انچھناٹہ سنت نوی ہے نمبر بائیس پر ہے قدو لوکی پمکن لوکی کا رس پیجئے قدو کی ہانڈی بنا کر کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالکرائی فینہو یزیدو فی الاقلی و یکسرو فی الدماغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ اکل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عائشہ جب بھی گوشت خوش پکاؤ اس میں قدو ڈال لیا کرو کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسور کی دال کے ساتھ قدو پکایا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے سبحان اللہ نمبر تیس پر ہے تربوز تربوز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکل رتبہ بلبتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ پکی ہوئی خجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَيَكُولُ يُكْشَرُ حَرْن حَازَ وِبْرْزِ حَازَ وَبْرْدِ حَازَ اور فرمایا کرتے تھے اس کی گرمی یعنی خجور کی گرمی کو اس کی تھنڈک مار دیتی تربوز کی تھنڈک ختم کر دیتی ہے اور اس کی تھنڈک اس کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے چوبیس پر ہے دارچینی ٹی دل کے امراض کے لیے مفید نمبر پچیس پر ہے بابونہ ٹی نمبر چھبیس پر ہے ویجیٹیرین سیلڈ نمبر ستائیس پر ہے امرود نمبر اٹھائیس پر ہے فالسہ نمبر انتیس پر ہے مہندی مہندی دل کے امراض کے لوگ دل کے امراض سے بچنے کے لیے بیرونی طور پر لگائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَجَرَتِن اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنَ الْحِنَا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مہندی کا پودا ہے نمبر تیس پر ہے شیطوت شیطوت کا استعمال کریں شیطوت کہوے کا استعمال کریں یعنی جب شیطوت موجود نہ ہو تو اس کا شربت بھی لے سکتے ہیں اس کے پتوں کا کہوہ بھی بنا کر لے سکتے ہیں نمبر اکتیس پر ہے نمبر اکتیس پر ہے دل کے مریض نیم گرم پانی استعمال کریں نمبر بتیس پر ہے ہمیشہ ٹوماتر کا استعمال کریں ٹوماتر کا راست استعمال کریں ٹوماتر کو بطور فروڈ استعمال کریں نمبر تیتیس پر ہے تھرٹی تھری پر ہے گاجر کا استعمال کریں نمبر تھرٹی فور پر ہے چونتیس پر ہے ارکے گلاب ہمیشہ استعمال کریں نمبر پینتیس پر ہے بہت اہم بات ہے بارش کا پانی اور شہد بارش کا پانی اور شہد کا قرآن مجید میں ذکر ہے یخرجو منبتونیہ شراب مختلفن الوانہ فیہی شفاء لنناس شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے مختلف قسم کی رتوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لئے شفاء ہے سبحان اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لائق الاصلہ سلاسو غدواتن فی کلی شہرن لم یسیب ہو عظیم من البلا جو شخص ہر مہینہ میں کم از کم تین دن صبح صبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینہ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی جو شخص ہر مہینہ میں تین دن صبح صبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینہ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی اور بڑی بیماری میں یہ دل کا موزی مرض بھی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی حلال کی کمائی کے درم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے سبحان اللہ نمبر چھتیس پر سنا مکی جو ہے بہترین علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنا مکی ہر مرض سے ہر بیماری سے شفا ہے سنتیس نمبر پر حلدی ہے حلدی دل کے مراز کے لیے مفید ہے حلدی دو گرام روزانہ لیجئے حلدی کہوہ استعمال کیجئے اور آخری بات یہ ہے سنت نبی قدو اور مسور کی دال سنت نبی ہے قدو دل کو مضبوط کرتا ہے دل کے غم کو ختم کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو سے محبت فرماتے تھے میں یقین دعوے ایمان اور جرہ سے کہتا ہوں کہ دل کی ہر بیماری کے لیے یہ اٹھتیس چیزیں جو اللہ کی نعمت بتائی ہیں اس میں سے صرف اور صرف پانچ بھی استعمال کر لیں تو آپ کے دل کے امراض کا علاج بھی ہے اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے بھی اٹھتیس چیزوں کو اپنی زندگی میں روز مرہ کے معمول میں یعنی اٹھتیس میں سے دو بھی آپ اپنا لیں روزانہ دو اگلے مہینے اپنا لیجئے دو اگلے مہینے اپنا لیجئے تو آپ دل کے امراض سے ساری زندگی میں اور آپ انشاءاللہ بچے رہیں گے کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ قرآن کی وہ کون سی آیات تھیں جن سے جو ہے پرانے بڑے بڑے اتباہ حکمہ علمائیں کرام مفسرین ماہرین محققین جو علاج کرتے تھے سفر جل پھل پر دم کیجئے سورہ الراد آیت نمبر اٹھائیس سورہ الحجر آیت نمبر نینٹی سیون یہ دونوں پڑھ لیجئے اولا خدرود عبرہیمی بسم اللہ پڑھ کر یہ دو مردبہ پڑھ کر سفر جل فروٹ پر دم کیجئے یا ارجن کا کہوہ بنا کر ایک کپ اس پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا تو میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُوا أَنَّاكَا يَزِيكَو صَدْرُكَا بِمَا يَكُولُون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا یہ پڑھ کر دم کیجئے اور پی لیجئے میرے ایک مہانہ میکزین بھی آرہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ملتان سے بھی آپ مانگوا سکتے ہیں میمبرشپ لینا چاہیں تو اس کا بھی ڈیٹیل سے اس میں میکزین میں لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے ہر مرس پر جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزیں موجود ہیں ہزاروں میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پر نیکسٹ میرے لیکچرز جو ہیں دل کے امراض پر آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر موسیقی